رس پورا پولیس نے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے یہ تین بدماش جو تھے وہ تیر دار ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں سننے میں آیا کہ ایک اور شخص تھا ان کے ساتھ وہ فرار ہو گیا اور یہ جو بدماش ہیں ان کی ہم آپ کو تصویر دکھانے جا رہے ہیں یہ وہ بدماش ہیں ان کو رس پورا پولیس نے گرفتار کیا سننے میں آیا کہ یہ جب پیٹرول پمپر پیٹرول نہیں مرہا تھا پرسوں تو یہ لوگ وہاں پر جا کر ہنگامہ کر رہے تھے اور سننے میں آیا کہ وہاں پر ایک ورد ویقتی تھے وہ شاید مالک تھے انہوں نے وہاں پر اس کے ساتھ ماربیڈ شاید وہاں پر کی تھی ہنگامہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو گئے تھے اور اب یہ پولیس کے ہفتے چڑ گئے ہیں کیا کچھ جان کر رہے ہیں اس کو بتا بسار سے بتائیں ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی ہیں آر ایس پورا سے نریش کمار نریش جی جی بھی دیپکی نمشکار یہ جو تین لوگوں کو پکڑا گیا ہے یہ کیوں پکڑا گیا ہے کیا کیا تھا اور ان کے پاس یہ ٹوکا جب ملا ہے یہ کیا معاملہ ہے سر یہ منگل باہر کو جس دن ہی ٹیانڈرم جیس کو لے کے پٹرول پر کی ٹنکر چالکوں کی ہرتال تھی تو اس دن کا معاملہ ہے سر یہ شام کو بکم سنگھ چندو چاکو اور اس کے ساتھ بشال بڑیر جب تین ہو گئے تھے گاڑی میں اپنی گاڑی میں تیلز لبانے کے لیے اور بہاں پہ ان کی بڑیت بیٹی کے ساتھ کہا ہے سنی ہوگی انہوں نے بہاں پہ ان کے ساتھ مہار پیر بھی کی اس کے بعد بہاں کے بہاں سے پوردن کے مالکوں نے اس کے بارے میں پلیس کو عدد کر آیا پلیس موقع پر پہنچی اور یہ فرار ہوگی اسی کو لے کر آنا ترباری آرس پورا نبین انگرال کی دیکھ رہے میں ناکہ لگایا گیا اور انہوں نے کل صبح ایدی پور جتا روڑی ناکہ لگایا جہاں پہ انہوں نے بکرم سنگھ جو گاڑی لے کر جا رہا تھا جب انہوں نے پلیس کے ناکہ کو دیکھا انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو پلیس نے ان کو پھگرا جب ان سے تلاسی لی گئی تو تلاسی کے درانے کی گاڑی سے توکہ بھی برامر بھی آ گیا تھا جی ہاں جی سر یہ تینوں پر مالک جو ورد ورد بیتی تھا وہ کون تھا وہ مالک تھا پٹھوپوں کا یہ سر بہاں پہ تیل دلوانے کے لیے آیا تو تینے ہسار نہ ہوں گھرے وہ کے بٹھ تھی ہے اور تینہے میں کھستے نہیں ہوں اور اس میں رہنا بھی نہیں کہا سکتا بґا کیا ہاتھیار کو وہی رکھتا ہے کہ جس طرح ہاتھیاد ہے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نارمل ہتھیار تو لگنے رہا ہے جی نارمل ہتھیار تو نہیں یہ صرف توکہ ہے کافی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہو کہیں گی کوئی پیس ہوتے ہیں اس میں ایسے ہتھیاروں کا تو ہو دیا جیسے جو ہوتے ہیں گنڈے لوگ سرماس لوگ کبھی کسی کام میں جاتے ہیں کسی کو پھٹ مارتے ہیں تو اس میں ایسے ہتھیاروں کا بھی ہو دیا جاتا ہے ملک یہ کچھ نہ کچھ معاملہ سنگین ہے پولیس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں کیا معاملہ ہے پولیس نے یہی بتایا کہ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہیں جو انہوں نے ہمیں پوشا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ناکہ لگایا تھا جب ان کو رکا گیا تو موقع سے ان کی گاڑی کے نیتے سے ایک توکہ ملا کر آمد ہویا اور انہوں نے اس میں آر میکس کے تحت معاملہ درج کر انہوں کے خلاف کاربائی کی ہے اور ایک دکار تودری ہے اس میں سے جو ابھی فرار ہے اچھا ایک بھاگ گیا تھا یہ بھاگ گیا تھا شکریہ شکریہ ہمیں جانے کرے جانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ لوگ جو تھے گھنڈا گردی کر رہے تھے پیٹرل پمپ کے اوپر کیونکہ اس دن پیٹرول وہاں پر مل نہیں رہا تھا پیٹرول ڈیزر مل نہیں رہا تھا لوگوں کو تو وہاں پر کافی رش پڑا ہوگا پیٹرل پمپ کے اوپر ایسے میں یہ لوگ گھنڈا گردی کر رہے تھے تو ایک وریت ویقتی نے انہیں روکا اور جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے وہاں باہر گھنڈا گردی کی اس کے ساتھ شاید مارپٹ کی ہوگی تو اس نے پولیس کمپلین کی جس کے بعد یہ فرار ہو گئے تھے اور اب یہ پولیس کے ہاتھیں چڑ گئے ہیں لیکن ان کا ایک صحیح ہوگی جو ہے وہ فرار ہے لیکن ان کے پاس سے یہ جے ایک تیزدار ہتھیار ملا ہے یہ پریشنہ کڑے کرتا ہے کہ آخر یہ تیزدار ہتھیار گاڑی میں ڈال کر کہاں لے کر جارے تھے اور ان کے ارادے کیا تھے اس قبر کے اوپر آپ پردکریہ رکھیں اور دیکھتے رہیں دینکر سمجھا مجھے اور میل سے ہوگی راجیب گفتہ خود احزاز نمشکار